بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح الالیم اسلام علیکم رحمت اللہ برکار ڈیو اچھا ڈیو سبسکرائبر امید کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحیح کی بہترین حالت پہ ہوں گے بیو موٹیویشنل سپیکر لیڈیشپ بزنس گوش ماسٹر ٹرینر لینگویش ٹرینر پروفیسر احمی رضا اور ہمارا ایک اور نیا ٹاپک ہے ایک اور نئی ویڈیو ہے اور سب سے پہلے تو میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری آن ڈیمانڈ ویڈیو ہے اگر آن ڈیمانڈ لیکچر ہے اگر آپ کو بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو یا لیکچر ریکوائرڈ ہے تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارا تعلیم و تربیت کی وٹس ایپ گروپ کا لنک ہے اس کو کلک کر کے تو اس کے ذریعے سے جوائن کر کے تو جو ہے وہ آپ ہمیں ہم سے ویڈیو لیکچر بنوا سکتے ہیں یا ویڈیو لیکچر سن سکتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی رائے کوئی کومنٹ کوئی واکشیٹ یا اس کے لیٹڈ کوئی بھی مواد اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو ہم آپ کو شیئر کر دیں گے صدقہ اجاریہ کے طور پر صدقات نافلہ کے طور پر اور گزارش یہ ہے کہ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے آپ جو ہے وہ وہاں پہ کیسے آپ بھیجیں گے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آپ یا آپ کیا طریقہ اپنائیں گے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ اس ویڈیو کی یا یہ والا جو ٹاپک ہے اس کے ویڈیو لیکچر جو ہے وہ آپ کو درکار ہے یو نیڈ اٹ سو بڑا سمپل اور سادہ سا طریقہ ہے جب آپ تعلیم و تربیت کا ویڈس ایپ گروپ جو ہے وہ جوائن کر لیں گے تو آپ نے کیا کرنے ہے کہ جس بھی کتاب کے جس بھی صفحے کی فیلحل جو ہے وہ ان ڈیمانڈ لیکچرز کے اندر جو ہے وہ کلاس ون یا کلاس پرپ سے لے کر آن ورڈ کلاس ٹینٹھ تک آل مست تمام سبجیکٹس کی اور کلاس ٹینٹھ سے آن ورڈ جو ہے وہ ایمے تک ایمفل تک جو ہے وہ انگلیش اردو ایرابک کمپیوچر ان چار زبانوں کے اوپر جو ہے وہ کام چل رہا ہے اور منت ہو رہی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ بھرپورہ نمائی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ مزید جو ہے وہ سبجیکٹس کو بھی ایڈ کرنا ہے انشاءاللہ والعزیز لیکن اس کے لئے تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ وقت درکار ہوگا ٹیم کے والے سے اور میرے ریسرچرز کے والے سے اور جو ایڈیچرز ہیں ان کے والے سے اور دیگر کئی قسم کی چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ کور اپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو فائنلی صاف اور بہترین آواز کے ساتھ آپ تک جو ہے وہ چیزوں کو پہنچانا کئی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ آواز کا ایشو ہے تو الحمدللہ وہ ریموو کر دیا گیا ہے اس کو مزید بہتر کیا گیا ہے آج کا جو مارا ٹاپک ہے جس کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک آن ڈیمانڈ جو ہے وہ مجھے ویڈیو لیکچر ریکویسٹ کیا گیا ہے اور اس کے اندر میں سب سے پہلے تو جو آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے اپنا ویڈیو لیکچر کیسے بھیجنا ہے کہ آپ نے دھوپ میں رکھ کے اس کتاب کو جس کے اوپر آپ کو ویڈیو لیکچر ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے ہمیں بنوانے کے لیے وہ جو پکچرز آپ نے بھیجنی ہے اس کتاب کی چونکہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر وقت میرے پاس وہ کتاب ہر وہ کتاب موجود اور جس کی ویڈیو آپ کو دستیاب ہو تو اس کا بڑا سمپل اور سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ کیا کریں گے کتاب کو دھوپ میں رکھیں گے کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ دھوپ پروپ پر آ رہی ہو اور اس کی صفحہ بس صفحہ ویڈیو جو ہے ویڈیو نہیں سو رہی صفحہ بس صفحہ پکچر بنا کے ہمیں بھیجیں گے تاکہ اس کی سلائٹ بن سکے ویڈیو کی سلائٹ نہیں بنتی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ریزلٹ پھر وہ خراب ہو جاتا ہے یہ جو ہمیں سیرا نے ہمیں یہ تصویر بھیجی ہے اس کے اندر بھی پرابلم یہی ہے اب نہ پتا چل رہا ہے یہ کونسی بک ہے انہوں نے ٹائٹل بھیجا ہے اب یہ دیکھیں ادھر سے بھی کٹا ہوا ہے اور ادھر سے بھی کٹا ہوا ہے اور اوپر اور نیچے سے بھی جو ہے نو وہ نئی آئیڈیا کے کیا ہے بٹ جو میں اس کے اندر جنو سمجھ پایا ہوں اس کے حساب سے چونکہ آپ اب آپ کو اگر ویڈیو لیکچر جو ہے وہ ٹائم پہ نہ ملے تو تب بھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں جبکہ آپ یہ نہیں سوچتے ہوتے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ پرس ہاب کی غلطی نہیں ہے یا اس کے پیچھے جو ہے وہ ایڈیٹرز کی یا ٹیم کی یا ریسرچرز کی غلطی نہیں ہے بلکہ جو مواد آپ نے بھیجا ہوتا ہے جو میٹیریل آپ نے بھیجا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کے اندر آئی ٹھنک وہ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ سمبن جو بھی نام ہے وہاں پہ انڈ علی کسی فیوریٹ پلیس کے اوپر ایک آپ نے ڈیالوگ لکھنا ہے تو ڈیالوگ اس نے ہر بیسک ٹاپک ہر دیالوگ یاد رکھئے کہ ڈیالوگ انگلیش میں ڈیالوگ اور اردو کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ مقالمہ کہتے ہیں اور ایرابک کے اندر جو ہے بھی اس کو عربی زبان کے اندر بھی اس کو مقالمہ کہتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے آلموسٹ چونکہ یہ ہے ہم نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے ایرابک زبان سے اور عربی زبان کے اندر جو ہے نا وہ یہ لفظ جو ہے مقالمہ کلم سے ہے کلام اسی سے ورڈ بنا ہے تقلیم اسی سے ہے کلیم اسی سے ہے جو ہے وہ اور اسی طرح جو ہے نا وہ مقالمہ جو ہے وہ بنتا ہے مقالمہ کہ ایرابک کے اندر جو خاصہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پارڈن می وہ یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھ لیجئے کہ دو لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا نام ایرابک کے اندر مقالمہ ہے ایزا میں چلیں ایرابک کو میں اس کو فلال جو ہے نا وہ اس کے اوپر میں آپ کو ایک الارک ویڈیو دے دوں گا تو سرے دس میں آپ کو جو ہے نا اس کا تعرف کروا کے تو دوبارہ پھر ہم اس کی پریکٹسز پہ آ جائیں گے اور اردو کے اندر دو یا دو سے زیادہ افراد کی بہمی گفتگو کا نام مقالمہ ہے اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا اردو کے والے سے غور طلب ہے اردو نے ڈیریکٹلی جو فرنگی آسفیہ کے اندر بھی جو اس کی ایکچول جو تعریف کی جاتی ہے وہ سمپل اور سادہ سی وہ یہی ہے کہ جی دو افراد کے بہمی گفتگو کا نام مقالمہ ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بولنے والا ایک ہوتا ہے اور سننے والا زیادہ ہو سکتے ہیں اس وجہ سے بھی اس کے اندر ڈیریویشن لائی گئی ہے اردو کے اندر کہ بہمی گفتگو کا نام مثال کے طور پر جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور آگے سٹوڈنٹس دھیر سارے بیٹھ کر ایک ہی چیز کو سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان بھی جو ہے وہ مقالمہ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے لیکن اصولی طور پر مقالمہ کیا ہوتا ہے صرف دو لوگوں کے درمیان صرف دو لوگوں کے درمیان صرف دو لوگوں کے درمیان ہونے والی بہمی گفتگو کا نام جو ہے وہ مقالمہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے کانسیپٹس کے حساب سے میں دو چیزیں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اگر ایک آدمی گفتگو کرے گا تو اسے کیا کہیں گے اگر ایک آدمی گفتگو کرے گا تو اسے ہم کہیں گے خود کلامی ٹھیک ہے اور انگلیش میں ہم اسے کہیں گے انٹرپرسنل کمیونکیشن ٹھیک ہے جی اور اگر دو لوگ ہو جائیں گے تو انٹرپرسنل کمیونکیشن ٹھیک ہے اور اگر پھر زیادہ افراد ہو جائیں گے تو انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں گروپ کمیونکیشن ڈسکشنز ٹھیک ہے تو اردو کے اندر جب ایک بندہ گفتگو کر رہا ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا وہ کہلائے گا خود کلامی دو لوگ کر رہے ہوں گے تو مقالمہ اور تین لوگ کر رہے ہوں گے تو باہمی بات جیت کے زیادہ لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے اور اسی طرح انگلیش کے اندر جو پہلا ہوگا تو وہ خودکلمی ہوگا اور دو شرط ہے اس کے اندر کہ دو کا مقالمہ ہوتا ہے زیادہ کے اندر پھر جو ہے وہ جا کر کیا ہو جاتا ہے یا ڈسکشن ہوتی ہے یا ایرابک کے اندر اسے مناظرہ کہتے ہیں یا اسے مباحثہ کہتے ہیں باسو تمہیز یا باسو تمہید جو ہے وہ اس کے اندر تو یاد رکھ لیجئے اردو کے لیے جو چندہ اصول جو ہیں وہ یاد رکھ لیجئے اردو کے اندر سب سے پہلے آپ کو تمہید دینی ہے تمہید وہ حصہ ہوتا ہے جس کے اندر مقالمہ شروع کرنے سے پہلے آپ کردار نگاری بھی اسے کہہ سکتے ہیں یا کرداروں کے بارے میں کچھ اہم معلومات دینا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں انگلیش کے اندر بھی جو ہے یہ as it is آتا ہے اس کو پریامبل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو سٹارٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں سٹارٹنگ آف ڈائلوگ بھی کہہ سکتے ہیں اصولی طور پہ ہمیں مقالمہ کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کب پیش آئی چونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ خط کی جو ہے وہ اور روداد اور رسید نکاری یہ چیزیں چل رہی تھی مگر جب سے ہمارے پاس ریڈیو اور ٹیلیوین کا جو ہے وہ ورود ہوا ٹیلیوین کو جو ہے وہ پڑوسی ملک نے جو ہے وہ ہندی زبان کے اندر دوردرشن کا نام دیا ہم نے اس کو ٹیلیوین ہی ڈریویٹ کر لیا اردو کے اندر ٹھیک ہے جی؟ تو اسی طرح ریڈیو کو بھی جو ہے نا وہ انہوں نے آئی تینک جو ہے وہ ریڈیو کو بھی ہندی کے اندر شاید دور آواز یا در آواز اس طرح کر کے کوئی لفظ جو ہے نا وہ کہتے ہوتے ہیں اس کے لیے مجھے تھوڑا سا مزید اگر آپ میں سے کسی کوئی اگزیکٹ پتہ چل گیا تو مجھے کومنٹ کر دیجئے گا ورنہ میں دھونکے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ انٹر لنک کر دوں گا تو جب سے یہ آیا تب سے مقالمہ کی ضرورت پیش آئی سکرپٹنگ کے اندر کرداروں کے اندر جب کوئی ڈراما لکھا جاتا تھا ریڈی آئی ڈراما ہوتا تھا اس سے پہلے پھر جو ہے وہ ٹی وی کے ڈرامے آگئے ان کے اندر جیسے میرے دور کے جو بہت زیادہ مشہور ڈرامے تھے آہن تھا آنگن ٹیڑا تھا اور اسی طرح دھوان اسی طرح انگار وادی اسی طرح جبر اسی طرح جو ہے لاغ اور اسی طرح پت جھڑ اور اسی طرح ایک بڑا خوبصورت ڈراما تھا تنہائیاں اور اس طرح کے جتنے بھی جو ہے یہ ڈرامے وہ ہیں جو آپ کو کردار نگاری کا بھی آئیڈیا اور اندازہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جب سے یہ آیا تب سے ہمیں مقالمہ کے اوپر ضرورت پیش آئی اور مقالمہ کو ہم نے مزید اس کو بڑھاوا دینا شروع کیا مزید اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کیا جو ، جب صورت موسیقی ڈیالای ڈیالای ڈیالاگ 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 sorry ڈیالاگ случbe وقت anoses دنیگوں stretch What to do ڈیالای اور ١ بacity اور بکر اور اسد اور حزیفہ انہوں نے ایک دائیلوگ داخل انہوں سے اردو کے اندر ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کردار نگاری ہوتی ہے اور کردار نگاری کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بیچ میں کردار آپ لکھتے ہوتے ہیں کردار علف کردار بے زید بکر کے نام سے اور ان کا سٹارٹنگ ہوتا ہے پھر وہ ایک خاص موضوع کے اوپر پہلے اس کی موضوع کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں پھر موضوع کو تھوڑا سا موضوع کے اوپر کلام کرتے ہیں پھر اس موضوع کے ریلیٹڈ کوئی اپنا بیان کرتے ہیں کہ کیسے اس کو مزید بہتر کیا جا سکے اس موضوع کو جو اس مقالمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کیسے اس کو درست یا بہتر یا صحیح یا کیا جا سکے تو اس کے حساب سے اسی طرح انگلیش کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا پریامبل کے بعد جو ہے وہ کریکٹر اے اور کریکٹر بی اور اردو کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ اینڈنگ پہ آپ کا اختتامیہ آئے گا اختتامیہ اگر اچھا نہیں ہوگا تو تب بھی نمبر بھی آپ کے کٹ سکتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ مقالمہ اتنا کوئی بہت زود اثر اور بہت زیادہ خوبصورت نہیں رہتا ہے اسی طرح انگلیش کے اندر بھی جو ہے نا وہ اینڈنگ سٹریٹمنٹس آتی ہوتی ہیں اور اینڈنگ سٹریٹمنٹس کو وہاں پر دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سو ٹائمز ٹو نو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے سپیچ بابلز ٹیلز آس سوری ٹیل آس سپیچ بابلز جو یہ سامنے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہوتے ہیں ایباؤٹ تھوٹس ان خیالات کے بارے میں اور وارڈز یا جو ہے وہ الفاظ کے بارے میں آف کریکٹرز جو کریکٹر کی طرف سے بولے جاتے ہیں یہ چونکہ چھوٹی کلاسز کے اندر جو ہے وہ یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے and this is a drilling method اور it's a inquiry method یہ inquiry method ہوتا ہے اور اس کو اب صرف inquiry میں نہیں سمجھتا ہوتا being a trainer اور master trainer اور language trainer میرے نزدیک یہ جو ہے وہ صرف drilling نہیں ہے it's a picture drill کیونکہ آپ کو سامنے picture نظر آ رہی ہے اور picture کے بعد جو ہے وہ bubbles کے اندر جو ہے وہ الفاظ نظر آ رہے ہیں تو یہ صرف drill نہیں رہتی تو اس حوالے سے اب ہم ایک dialogue شروع کرتے ہیں جی مثال کے طور پہ we are going to dialogue on their visit to the place اچھا جی پہلا نیم جو ہے نا وہ ہم رکھ لیتے ہیں رزا اور دوسرا نیم علی ہے رزا یہاں پہ آئے گا اس کے اندر اور جو علی ہے وہ یہ یلو شرٹ کے ساتھ آئے گا تو رزا رزا says مطلب رزا کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ یا آپ اس کو جو ہے وہ bracket کے اندر جو وہ starting point دے رہے ہیں جس کے اندر آپ بیان کریں گے کہ رزا اور علی are good friends and they usually discuss with their self about their about their great work and about their great set up and about their great adventures so today they are going to discuss or they are going to talk about their topic and the topic is a visit to a favorite place hello ali hello riza how are you i'm fine and you okay so you were not you you have been missing from from the class yesterday where were you oh i was on a very great visit riza ali where we have to visit the the queen of mountains queen of mountains what does it mean by queen of mountains queen of mountains in urdu you can say malaka kosar oh ali you have visited marie yeah we have visited marie and so what are the actual things nowadays what are the environmental conditions up there what are the seasonal conditions up there what what is the weather forecast or so on the weather forecast is that there is a minus six or seven temperature in in some different areas like ayubia and like natia gali and so on so all these things are very very great and very important and very much clear so same as you will discuss and then you will give some references and at the end you will have to close the things and I will this is part one because the video limit is going to be very high it's been I think twenty minutes so this is declare dear editors declare this as a part one and I will make part two for them is ko jih am part one declare karthi hai yaha tak mein ne hap ko joh na woh mokalma k related joh woh kafi chieze thank you miss sara I dedicated my this video lecture to you that you know we have rujhahan kia we have to know how but the issue is that I hope that you will what you will know how to next pictures go to do watch a سبسکرائبر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگلے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اور میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور